عید الفطر کے دن کیے جانے والے کام ہجامت بنوائیے نماز عید سے پہلے سر کے بال کٹوائیں موچھیں اگر بڑھ گئی ہوں تو درست کروالیں داڑی اگر ایک مٹی سے زیادہ ہے تو مٹی سے زائد بال کٹ لیں ناخن تراشیں آسان سنت طریقہ دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے ناخن کٹنا شروع کر کے بترتیب بائے ہاتھ کے انگوٹے سمیت کٹ لیں اور آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹے کا ناخن بھی کٹ لیں غسل کیجئے غسل کرنا سنت ہے اور غسل میں تین چیزوں کا لحاظ ضرور رکھیں نمبر ایک کلی کرنا اچھے انداز سے کلی کریں مو کے ہر ہر جگہ پانی پہنچ جائے نمبر دو ناک میں پانی چڑھانا نمبر تین اور تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا مسواک کیجئے مسواک کرنا بہت ہی پیاری سنت ہے اس سے مو کی صفائی ہوتی حافظہ مضبوط ہوتا اور نظر تیز ہوتی ہے مسواک کا استعمال اپنے اوپر لازم کرنے عید کے دن اچھے کپڑے پہننا چاہیے اگر نئے ہوں تو زیادہ بہتر ورنہ دھلے ہوئے صاف کپڑے پہن لیں نماز عید سے پہلے تا قدد یعنی اور نمبرز میں خجورے کھانا سنت ہے تین کھائیں پانچ کھائیں اگر خجورے نہ ہوں تو کوئی میٹھی چیز کھا لیجئے خوشبو لگانا خوشبو لگائیے کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اچھی اور میاری خوشبو استعمال کیجئے عید کے دن فجر کی نماز اپنے محلے کی مزد میں ہی پڑھئے عیدگاہ جلدی جائیے نماز عید کے لیے جلدی جائیں کہ یہ سنت ہے اور نیک کاموں میں جلدی ہی کرنی چاہیے صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کیجئے روزوں کی قبولیت کے لیے صدقہ فطر ضرور ادا کریں اور یہ بات یاد رکھیں کہ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا افضل ہے اگر پہلے نہ دے سکیں تو بعد میں بھی دے سکتے ہیں جب بھی دیں گے صدقہ فطر ادا ہی کہلائے گا اس کی قضا نہیں ہے عیدگاہ کو پیدل جائیے جب آپ نماز عید کے لیے جائیں تو افضل ہے کہ پیدل جائیں سواری پر بھی جانے میں حرج نہیں کسرس سے صدقہ کیجئے صدقہ بلاؤں کو مٹاتا اللہ کی راہ میں اس عظیم دن زیادہ سے زیادہ صدقہ دیجئے نماز عید کے بعد ہاتھ ملائیے گلے ملئے جیسا کہ عموماً مسلمانوں میں رائج ہے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے جزا کرلا موسیقا